ڈرائیور سے بات کرتے ہیں آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا دیکھنا آپ نے سڑک بھی ہے پھر میری سوالوں کو جواب دیتے جانے کب سے بچتا ہے دو سال سے دو سال سے دو سال بہلے پاس اچھی تھی بہتر تھی آپ بھی بہتر ہے چل رہی ہے دروازہ کیوں کھولا رہا تھا کون سا یہ سواری بیٹھانے کیلئے کھولا تھا سواری تو بیٹھی نہیں بیٹھی نہیں وہ اس نے کہا جانا تھا آرے بزار ہاتھ نکالا ہے ہمارا کام ہے سواری کو پک کرنا جہاں وہ ہاتھ کریں گے وہاں پک کریں گے سٹاپ کے لاوہ ہم نہیں پک کرنا یہ سٹاپ تھا ہاں گھڑی شہو گئے سٹاپ تھا ہمارا پس کھڑی کیوں نہیں کیا کھڑی کی ہے نا وہ دیکھ رہا تھا چلتی ہوئی بس میں میرے بھائی دروازہ کھولا ہے اور چلتی ہوئی بس بھی بند کر دیا گاڑی کی بریک بھی لگی گاڑی کھڑی نہیں ہوئی وہ جب گاڑی رکھی رکھتی میں نے نیچے کی ہے نا بلکل بلکل نیچے کی ہے نا اب اس کو دیکھنا جائے کہ سینڈ بورڈ وہ پڑھنا جائیے نا میرا تو پاہ میں پسندر کو پک کرنا پسندر کو پک کرنا پسندر چلتا ہے سڑک پر میں اشارہ کہا ہے تم گاڑی رکھتی نہیں سٹاپ پہ کھڑا تھا تو تم میں نے گاڑی رکھتی بھائی سٹاپ پہ تو بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ سٹاپ پہ اگر وہاں پہ کچھ بچہ کھڑا اب رکی گاڑی کھول دے تم نے پہلے اس طرح کیوں نہیں رکھی تو پہلے اس نے چانہ کا نکالا اس کو نہیں میں نے نہیں چلتی بس پہ چڑ جائے گا نہیں نہیں چلتی بس پہ جس نے اتر جائے تو اتر جائے چلتی بس پہ نا ہم کسی کو بتا ہوں مانتی ہمارے بس شوٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے مانتے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں باتاونا کہ غلطی یہی ہے ہاں بریک مانتے ہیں کہ گر جاتا بچہ کھڑا ہوتا تو پھر بعد تو تم نے ذمہ داری قبول نہیں کریں ناظرین یہ صورتحال ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایل ٹی سی کی بس آئیے پنجاب حکومت کی بس آئیے پنجاب حکومت نے پشتی حکومت بہت نادہ کریٹ لیا کہ ہم نے سڑکیں بنائی ہم نے پل بنائے اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے بسیں بنائی ہم نے میٹروز بنائی اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو جس نے اپنے کاموں پر جانا ہے اس کو باعزت سفر کرنے کے لیے سفری سولیات پروائیڈ کی سپیڈو بس ایک ارب سولہ گروڑ روپے کے خسارہ اس نے اٹھایا پشتے ساتھ اور یہ لارڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس ہے یہ دو بسیں جس کا کرنٹ بہت دا لیا جاتا ہے لارڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسوں کی حالت تکر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ گند صاف نہیں کیا جاتا یہاں پہ اس کو منٹین نہیں کیا جاتا بس کی جو حالت ہے وہ چیک چیک کے بول رہی ہے کہ مجھے عوام کی توجہ کی ساتھ ساتھ جو ہے حکومت کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر حکومت اس پہ توجہ نہیں دے گی ہم عام تو بساری سفر کر رہی ہے اگر حکومت اس پہ توجہ نہیں دے گی تو آگے بہتری کی جانے کی وجہ ہم ماضی میں جو پشتا ٹرانسپورٹ سسٹم تھا جس کو ختم کیا گیا اس کی طرف لوٹتے ہوئے جا رہے ہیں ناظرین یہ لوٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس دکھائی ہے ہم نے آپ کو اور اس کے اندر کی سہلت دیکھے اور اس کی باہر کی حالت بھی دیکھیں کہ اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا اس کو مینٹین اگر کیا جاتا تو عام آدمی سکھ کا سانس لیتا یہ بس اس طریقے سے اس ڈرائیور نے کھولی ہے کوئی چیک ان بیلنس رہا نہیں ہے لہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا مقصد یہ تھا اس کو ٹائم کرنے کا کہ وہ بسوں کو مینٹین کرے گی بسوں کو چیک کرے گی تاکہ لہور شہر کی سڑکوں پر سفر کرنے والی عام عوام جو ہے اس کو بہتر سفری سعودیات پروائیڈ کی جاتا سکے لیکن جس اس طریقے سے وقت گذرتا جا رہا ہے سال بیٹھتے جا رہے ہیں یہ بسیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں اور جس طرح جس طرح یہ پرانی ہوتی جا رہی ہیں ان کی حالت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں کیوں مینٹین نہیں کیا جا رہا لہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو جواب دینا چاہیے وزیریں ٹرانسپورٹ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے کیا آیا انہوں نے اس کمپنی کو بلایا چیک کیا کوئی ایک انہوں نے خفیہ چھاپا مارنے کی کوشش کی کہ عام آدمی لاہور شہر میں کیسے سفر کر رہا ہے کیسے جو سفری سعودیات سرکار کی طرح سے پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کو کیسے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو ثبوت دکھایا اور ہماری انتجا ہوگی حکومت سے کہ وہ اس پر نوٹس لے کیونکہ یہ عام آدمی وہ ہے جس نے آپ کو ووٹ دے کے منتقل کرائیا اور اگر یہ ووٹ نہ دیتا تو آج آپ حکومت کے عمانوں میں مت پیٹھے ہوتے ہیں یہ ہے نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور بات کر رہے ہیں عوام کو دی جانے والی سفری سعودیات بسوں کے مناظر بسوں کے احوال ہم نے آپ کو دکھائے بس ٹیشن کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بس ٹیشن کی حالت کیا ہے کہا گیا تھا کہ نئے بس ٹیشن بنائے جائیں گے نیا بس ٹیشن تعمیر کیا گیا لیکن اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے یہ خود بیان کر رہا ہے اپنی داستان کیونکہ یہاں پر مینٹیننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ تو بسوں کو مینٹین کیا گیا اور نہ ہی بس ٹیشن کو مینٹین کیا جا رہا ہے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں بس ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں بسوں کا بسوں کے اندر کی حالت آپ کو دکھائی ہے لاہور شہر میں عوام کو سفری سہولیت کس طریقے کی پروائیڈ کی جاری ہے یہ مسافر ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں رات اکھ رہی ہیں کہ یہاں بس کب آئے گی چاچا کیا نام ہے نواز ہے من نواز صاحب کتنی دیر مہت بس آتی ہے بس پہلے تو جلدی آتی ہے ابھی بہت دیر سے آتی ہے کیوں پہلے پتا تھا پانچ میڈ میں آتی تھی دس میڈ میں آتی تھی اب کتنہ ٹائم لگ جاتا ہے ابھی تو آدھا گھنٹ ابھی گھنٹ بھی لگ جاتا ہے بیٹھے رہتے ہیں پہلے پندرہ بیچ چالتی ابھی پانچ سے بسیں چال رہی ہیں یہ بسوں کی حالتی تھی خراب کیوں ہوگی ہے بس یہ چلاتے نہیں سہی ترہا اندر کودا بھی پڑا ہوئے ہیں شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہم ہوں کسی چالی ہوں لے رہے ہیں کام کرنی دے کام نہیں کرنی دے نہیں کرنی دے سب روڈباند کرنے جا رہے ہیں کتنے روڈباند کرنے دی ہیں یہ لوگوں نے چاچا بس ٹائم لال آتی ہے نہیں جی کنہ وقت لگتا ہے کم از کم آتا پونا پونا کنہ بیٹھے رہنی ہے بیٹھے رہنے دے ہو نہیں آتی ہونے دی راشندار سارا منجمنٹ دا کسور ہے کسور ہے کسور ہے دیکھیں جی کبھی بس روکتے ہیں سٹاپ پہ کبھی نہیں روکتے ہاتھ دیتے رہے جو ڈکل جاتی ہیں اچھا روکتے بھی نہیں ہیں روکتے بھی نہیں ہیں کتنی جب ہے اس طرح ہوتا ہے کہ روکتے بھی نہیں ہیں بس سے جب نہیں چلی تھی تب تو بڑی اچھی تھی اب کیا حالت ہوگی اب تو نا درائیور توجہ دے رہا گاڑے کی طرف اور نا کلینڈر ایسے چلا رہے ہیں جیسے مفت کا کسور ہے مینجمنٹ کا کسور ہے خراب کر رہے ہیں سسٹم سپورا خراب کر رہے ہیں حکومت توجہ دی رہی حکومت نے کیا تو اجھو دے نہیں پہلے دوسری کو مجھو آگی پہلے والی کو مجھو آگی اچھا یہ دی دیتی یہ کیا دے گی کہنے کہ اس کے واس میں ہی کچھ نہیں ہے اچھا جی آن جی آتی ہیں تو دولو تین تین گاڑی اکھٹی آ جاتی ہیں اور نہیں آتی تو گھنٹا ایک بھی نہیں آتی یہ کوئی طریقہ تھا ایک سٹیشن میں کٹھے ہو جاتے ہیں سب ادھر سے کٹھے ہوتے ہیں پھر گھنٹا تین تین کٹھی نکل جاتے ہیں ٹیم سے نکلیں تو سب کو فیادہ مینجمنٹ ناکھ بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ جو اربا روپے لگائے گے اس کمپنی پہ لاؤڈ ٹرانسپورٹ کمپنی پہ اور اس دو بسوں پہ یہ سب بیکار گئے یہ لال بسیں بھی نکال لئی ہیں اس میں اسی چاہر رہا ہے سب کوئی چاہر رہا ہے دو تین سواری ہوتی آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اس میں آپ سفر کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں وہ تو ادھر ہے ہی نہیں نا وہ تو اس روٹ پہ نہیں ہے نہیں ہے نا جو روٹ پہ جو ہے وہ ایسی خراب ہے بہت خراب ہو رہا ہے بس کا بھی دروازہ کھول لیتے ہیں نہیں چلتی بس کا دروازہ کھولا اور انہوں نے سٹاپ کیا کہی ان کے مطلب کے سٹاپ کر دی ہم نے چلتی کا دروازہ کھولا اور پھر بند کر آف ہو رہی اور یہ جار خڑی نہیں کرنی چلتی سواری اتاری چلتی اتر ہو جی اتر ہو پاہنے چیکر جو جو مزی کر سینٹر میں خلا دیتے ہیں بیٹھ گی سواری بیٹھ گی نہیں تو چلاتے دی چلاتی کوئی انسان گر جائے پھر کون زمہ دار ہوگا کون زمداروں کا ناظین اتنی بسیں پتہ نہیں کہاں چلی گی وہ کم کرتی بند کرتی بہلے اتنی تھی وہ بند کرتی کہاں رکھی چلنی چاہیے روٹ مرید کے روٹ بہی بہی خراب ہو جائے گی بارہ نمبر روٹ پہ یہ مسئلہ ہے بارہ نمبر روٹ پہ بارہ اے پہ یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے بس آگی آپ کی بس چھوٹنا چاہے آپ کی ناظین یہ گفتو چھوٹے چھوٹے سٹاپوں کا اتنا بہا زیادہ کرایا لیتے ہیں انسانوں سے کہ کوئی غریب بھی ہے اور کوئی نہ کھچی کے پاس کھانے کے لیے ہو یہاں سے جیسے اب میہ میر موڑا ہے درمپورے سے میہ میر جاؤ گا میر سر پہ کرایا ہے یہ پچیس سر پہ بیس سر پہ بسوں لے کرایا لے رہے ہیں کم نہیں کر رہے ہیں بڑھا ہی جا رہے ہیں ریٹ کے بوردے ہیں سرکاری کاتے میں جائے ہیں ٹھیک ہے ناظرین گفتو کر رہے ہیں پروگرام میں ہم آج آپ کو دکھایا ہے کہ لاہور شہر میں حکومت کی جانب سے جو سفری سہولیات کے لیے سرویسز شلائے گی سپیڈو بس لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی جو بسنے یہاں پر شلائے گی ہیں اس کی حالت زار کیا ہے کہا یہ گیا تھا کہ دس منٹ سے زیادہ عام مسافر کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بس اپنے سٹاپ پہ اپنے سیشن سے پہنچ جائے گی لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کئی گھنٹے بیٹ جاتے ہیں آدھے گھنٹے سے دیکھیں ایک گھنٹے تک معمول بن چکا ہے جو دس منٹ میں بس آنی تھی وہ اب کم سے کم آدھے گھنٹے میں پیٹالیس منٹ میں یا ایک گھنٹے کے بعد بس آتی ہے اور اس بس کی حالت زار ہم آپ کو دکھا چکے ہیں میرے کپتان وزیراعظم پاکستان مخالفین کی تو اڑھائی ہیں لیکن عام آدمی کے لیے اچھی کپتانی کریں پنجاب کی لیکن کپتان ذرا درخواست آپ سے ہی ہے یہ عام آدمی آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے وسیم اکرم کو کہیں کہ توجہ دے اس عام آدمی پہ جس کی ووٹ کی طاقت سے آپ اس ایوان تک پہنچے ہیں پروگرام بنا ماذر سے سلطان شاہ کو جارت دیجئے گا اللہ دیکھیں